بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں برشو اور آج میں آپ سے شیئر کروں مزیدار قسم کی املی کی چٹنی کی ریسپی جو آپ مختلف چیزوں میں اٹھ کر کے اپنے کھانوں کو اور مزید خوش ذائقہ بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں املی کی چٹنی کی ریسپی املی کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے ایک کپ املی کو پانی میں اچھی طریقے سے بھگو دیا ہے تقریباً آپ اس کو ہاف انار کے لیے بھگو دیجئے پلپ جو ہے وہ اچھی طرح نکل جائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم چھان لیں گے تاکہ اس میں سے اس کو کہ جو بیج ہیں وہ ہم اس کو اچھی طریقے سے نکال لیں اور کوئی بیج اس میں شامل نہ ہو ایک کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ میرے چینل بشراس کچن وائی ڈی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ ملے اور پسند آئے تو تھمزب دیجئے گا اب چھاننے کے بعد میں نے پین کے اندر جو ہے یہ انلی کا جتنا پانی تھا وہ میں نے ڈال دیا اب اس کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے اور کوک کرنے کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں اوبال آجائے اور اس میں جو مسالے ایٹ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ون فوٹ کپ اس میں شوگر ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں براون شوگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیزیں ہم نے ایٹ کرنی ہے اپنے ون ٹی سپون جو ہے کٹی ہوئی لال مرش ہے ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ہے اور چوتھائی ٹی سپون اس میں سونٹ کا پورڈر ہے جنجر پورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ ہے اب اس میں شوگر ایٹ کر دیئے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے جتنے سپائسز ہیں کٹی ہوئی لال مرش ہے سالٹ ہے سونٹ کا پورڈر ہے اور زیرہ ہے وہ سب میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے ہم مکس کر دیں گے اور لو فلیم پہ جو ہے ہم اس کو کوک کریں گے یہاں تک کہ یہ جو ہے وہ تھک ہونی شروع جائے گی جب وہ تھک ہونی شروع جائے گی تو ہم اس کو ہیٹ پہ سے ریموف کر دیں گے کیونکہ پھر یہ تھندی ہونے کے بعد بھی تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے ہارڈلی اس کے اندر جو ہے وہ ٹین منٹس لگتے ہیں ہارڈلی لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی جو ہے یہ لو فلیم پہ اگر آپ اس کو کریں گے تو بہت اچھی سی کوک ہو کے اور تھک ہو جائے گی دیکھیں یہ کمپلیٹلی ہو چکی ہے اور یہ اب میں اس کو جو ہے وہ بول میں نکال لیتی ہوں آپ اسے ایزی لی چنر چاٹ کے اوپر جو ہے ڈالیے دہی بڑوں کے اوپر یہ بہت زائقہ دیتی ہے ماش کی دال کی دہی بڑے ہو گئے میں ڈسکرپشن میں لینک دے دوں گی ماش کی دال کی دہی بڑے چنر چارٹ وغیرہ کے اور املی کی چٹنی تو ظاہر ہے رمضان کی آمد آمد ہے تو اس میں بہت اچھی رہتی ہے ایک سہولت رہتی کہ بنی ہوئی ہو تو آپ ایزی لی مختلف چیزوں کو اپنا خود زائقہ کر سکتے ہیں آپ کو املی کی چٹنی کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ